چلیں اب دوبارہ تھوڑا کرکٹ پہ آتے ہیں کرن جو ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کمبینیشن بالکل ٹھیک ہے یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے مطابق کس کو نہیں اور کس کو ہونا چاہیے تھا دیکھیں کمبینیشن مور لیس صحیح ہے اس میں ایک فاس بولنگ آل رونڈر کی شاید کمی ہے کہ تھوڑا سا ایک فاس بولنگ آل رونڈر جسے آمری جمال می بھی پٹ ان ہو سکتا تھا لیکن اس کے علاوہ دیکھیں تو ایک جو میڈل آرڈر ہے لور میڈل آرڈر جس کو پانچ چھے نمبر کے بیٹر کہتے ہیں وہ بھی ایک مسنگ ہے جو بیک اپ پر پلئر رکھے ہیں وہ بھی دونوں اوپنرز ہی ہیں مطلب کہ سائم اور عثمان میں سے ایک پلئر کھیلے گا تو وہ بھی اوپنر ہیں اگر وہ میڈل آرڈر میں کسی کو آپ نے ڈراؤپ کرنا ہے تو آپ کے لیے مشکلات ہیں کہ آپ نمبر چھے پر کس کو کھلائیں گے اس میں عرفان نیازی فیلڈ کے سائم اور عثمان میں سے ایک پلئر رکھتے اور عرفان نیازی کو آپ رکھتے تاکہ آپ کے پاس نمبر چھے کا ایک پلئر ہوتا جو جاتے ہی اس کو کھلتا آرہا ہے وہ اس نمبر پر آئیڈیا ہو اس نمبر پر کھلنے کا اس کے علاوہ سپن کمبنیشن بھی ٹھیک ہے اسام امیر ہو سکتے تھے لیکن اس کی جگہ پرار چلیں گے ہیں وہ بھی ایکولی افیکٹیو ہو سکتے ہیں تو کمبنیشن ٹھیک ہے بس پلئنگ لیون کیسے کھلاتے ہیں شداب فارم میں نہیں ہیں اس کی جگہ پرار کو کب انڈیکٹ کرتے ہیں ٹیم کے اندر کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے اس ٹائم پر جو سپن اٹیک ہمارا لگ رہا ہے نا اس میں صرف اماد کی فارم لگ رہی ہے اس ٹائم پر اگر شداب کلک نہیں کرتے اور آپ سکونی کو کھلاتے ہیں تو میڈل آور میں کہیں نہ کہیں ٹیم وہ جو پریشر بنا ہوتا ہے اس سے نکل جائے گی یہ ایک ایسا ہے کہ وہ اور وکٹ ایسے ہیں پیچ ایسے ہیں کہ پندرہ بیس رنز ادھر ادھر ہوئے تو آپ کو مشکلات ہوں گی سائم کی نو لک شوٹ کے بڑے چرچے رہے ہیں اور ابھی اس پہ تنقید بھی بڑی ہو رہی ہے آپ ٹیکنیکلی نو لک شوٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کرکٹنگ ٹرم میں کیا یہ ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی پروپر جو لک شوٹ ہے وہی اصل شوٹ سمجھی جاتے ہیں دیکھیں آج کل ایسی شوٹیں لگ رہی ہیں اور یہ اس کی ٹیکنیک بھی ضروری ہے آپ ایسے نہیں مار لیں تو نو لک شوٹ اگر وہ بول کے اوپر پوری نظر ہوتی ہے اس کی مارنے کے بعد وہ نہیں دیکھتے تو آپ کو بیسکلی بلے پہ لگنے تک بول کو دیکھنا اس کے بعد تو آپ نہ دیکھیں تو کئی تو مارٹن گفٹل بھی مارتے تھے شوٹ چھکا مارتے تھے بول کو ایدھر ہی دیکھتے رہتے تھے تو وہ بعد میں نو لک کرتے تھے لیکن بس فیل کہ سائم بہترین بیٹسمن ہے اور آگے جا کے پاکستان کو بہت سرف کر رہے لیکن ایٹ اس مومنٹ اس کے اوپر ہارڈ ٹائم چل رہا ہے اس کے اوپر لیکن سائم کئی نہ کئی جا کے پاکستان کے فیچر ہے آپ نے زیادہ کس کے ساتھ ڈرسنگ روم شیئر کیا؟ یا ڈرسنگ روم تو ظاہر ہے تھکیلوان سب کے ساتھ لیکن روم میں کون آپ کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا؟ ہوتل روم میں زیادہ ٹائم آپ نے کس کے ساتھ گزار رہا تھا؟ لیکن ہم رات میں ہمیشہ یا جب بھی آف ٹائم ہوتا تھا تو میں سرفراز، اسد، وہاب ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتا تھا آخری ایک دو سالوں میں فواد میرے روم میں ہی ہوتا تھا تو ہم شام میں اسی طرح بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے پھر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے کوئی مووی اچھی آئی ہوتی تھی اس کو وہ دیکھ لیتے تھے تو میرے کمرے میں اینڈ تک میں آٹھ نو لڑکے روزانہ رات کو کٹھے ہوتے تھے لیکن سب سے ہر ٹائم میں نے سرفراز، وہاب، اسد، ان تین کے ساتھ گزارا کسی سے لڑائی بھی ہوئی؟ نہیں لڑائی میری پاکسنٹ ٹیم میں کسی سے لڑائی نہیں اچھا ہی رہا اور ڈریسنگ روم میں کبھی محول خراب ہوا کسی اور کے وجہ سے یہ ایسے تو اب ایسا کیپٹن بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اگر ہوا تو پھر کیسے نکالا؟ کیسے صلح صفحہ کرائی کہ یار نہ کرو؟ ہمارے وقت میں بہت جسے کہ آپ کو اتنا کانٹینٹ نہیں ملے گا لڑائی جڑائی کے لیے لیکن ایک دو دفعہ سین ہوا، فوٹبال کھیلتے ہوئے ایک دفعہ ہو گیا تھا نام نہیں لوں گا دو پلئر راپس میں ہو گئے تھے پھر مسپا بھائی نے ان کو ایک قسم کا اسی ٹائم کہہ دیئے کہ ان کو باپس بیجو کیونکہ اس ٹائم میں میڈیا بغیرہ بھی دیکھ رہا تھا تو ایک وہ واقعہ ہوا تھا اور ایک دو دفعہ لڑکے لیٹ آئے تھے جس کی وجہ سے ہماری ہوئی تھی اس کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے ڈریسنی روم میں کبھی لڑائی ہوئی ہوئی ہو ہارنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ ایک سیریز ہار گئے ہیں دو سیریز ہار گئے ہیں آپ فیملی کے ساتھ کہیں باہر گئے ہیں تو لوگوں نے تنگ کیا ہو یا فیملی کے علاوہ آپ اکیلے کہیں باہر گئے ہیں تو لوگوں نے ڈسٹرپ کیا ہو نہیں نہیں میرے ساتھ اللہ کا شکر نہیں ہے سرفراز کے ساتھ ہوا تھا دوزار انیس کے ورلڈ کب میں جو اس کو رستے میں کچھ باتیں کی تھی مال کے اندر آئی تنگ لیکن اللہ کا شکر ہے میرا ایسا کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا ہاں کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لہور میں ہیں تو کئی ٹیم ہاری ہے تو کسی اور کے بارے میں غلط بات کی ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ یار یہ ایسی مدد بات نہیں کرنی چاہیئے کسی کے گئے تو ایٹ ٹائمز یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی اور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی ہی ذاری بات ہے آپ کا ٹیم دوست ہوتا ساتھی ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا لیکن اللہ کے شکر ہے کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں آیا میرے ساتھ آپ کا فیوریٹ کپٹن کون تھا جب سے آپ کھیلے ہیں آپ جنہیں ٹیم میں آئے ہیں اور اس کے بعد سے اب تک میرے مسوہ بھائی اس لیے کہ ان کے ساتھ ساتھ سال ٹیسٹ کرکٹ کے میں نے کھیلے ان کے انڈر تو بہت بہت کچھ سیکھا ان سے اور بہت ٹف ٹائم میں انہوں نے کپتانی سنبھالی تھی اور بڑے لیمیٹڈ ریسورسز کو بڑے اچھے طریقے سے ہنڈل کیا تو ایٹ ٹیسٹ کرکٹن ہے پاکستان کے تو میرے خیال سے وہ بیسٹ کرکٹن رہے ہیں کیونکہ کام رہتے تھے ہر سیچیشن میں کام رہتے تھے نرفز آف سٹیل کے پریشر جتنا مرضی آیا کبھی بھی پریشر ایسا نہیں فیل ہوا کہ پلینوں پر نکال رہے ہیں خود لیتے تھے اور خود ہی اس کو منیج کرتے تھے اور جو پہلے کرتے تھے کیپٹنز آپ کا فیوریٹ کیپٹن یعنی جب سے آپ کرکٹ دیکھنے لگے ہیں بچپر سے یہ انسپریشنل تو آپ کو 92 کا ورلڈ کپ لگتا ہے کچھ ہوتے ہیں لیڈرز اور کچھ ہوتے ہیں اچھے کیپٹنز عمران خان جس کو کہتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہیز لیڈر ہوتے وہ لیکن کپٹن سی میں جو سننے میں آیا ہے ہم نے جو سنا ہے پلینوں سے سلیم ملک بہت سنا ہے کہ اہیڈ آف دے گیم ہوتے تھے بہت کامر سا انہوں نے کپتانی کی لیکن کی کپتانی کہتے ہیں کہ ہی وز دی بیسٹ کپٹن اور پھر جعوید بھائی کے بارے میں جعوید میاداد بھی بڑے سٹریٹ سمارٹ بھی اسے بیٹر بھی وہ بہت فائٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی کپتانی میں بھی کہتے ہیں کہ جو عمران بھائی کی کپتانی میں بھی بہت ہیلپ کرتے تھے تو یہ چیزیں ہم نے ساری سنی ہیں لیکن اسے لیڈر تو عمران خان جس طرح پاکستان ٹیم کو اٹھایا انہوں نے اور اس کے علاوہ کیپٹن سی میں جس کو کہتے ہیں کہ سرین ملک کا نام سنا ہے کہ جس کو کہتے ہیں امپریسیف کیپٹن آپ کا فیوریٹ جگہ کون سے تھی کرکٹ کھیلتے ہوگا آپ کو اسٹریلیا اسٹریلیا جو فسیلٹیز وہاں پہ ہیں جو ویدر ہے وہاں پہ کرکٹ کے لیے آئیڈیل ہے جس طرح ہم یو ایس اے کو سمجھتے ہیں ہب ہے سپورٹس کا تمام دنیا سے بہتر فسیلٹیز ہیں اس طرح کرکٹ کرکٹنگ ورلڈ میں اسٹریلیا جو ہے نا اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا ہے موسیقی